اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں پاکستان تحریک انصاف کو بڑا جھٹکا شیری مزاری کا بھی پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا فیصلہ شیری مزاری نیوز کانفرنس میں سیاستی مستقبل کا اعلان کریں گے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو بڑا جھٹکا شیری مزاری کا پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا فیصلہ آلی جہاں ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ ہے جی آلی جہاں آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے جی بالکل مدوسر جی مدوسر جس طرح ہم گدشتہ چند روز سے دیکھ رہے ہیں کہ مختلف نمائوں کے جانب سے پی ڈی آئی چھوڑنے کا اعلان کیا جا رہا ہے لیکن آج پاکستان تحریک انصاف کو سب سے بڑا جھڑچہ لگا ہے اس سے قبل آمیر کیانی جو پاکستان تحریک انصاف میں کافی عرشے سے کام کر رہے تھے درینہ ساتھی سے عمران خان کے خان نے ان کے مطلق کہا بھی کہ مجھے نہایت افسوس ہوا جب آمرت چانی نے پارٹی چھوڑی لیکن اب ڈاکٹر شیری مزاری جو عمران خان کی حکومت میں وفاقی وزیر بھی رہ چکی ہیں جو تمام طرف فیصلے کیا جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے ان میں ان کا اہم کردار ہوتا ہے اور سینٹرل ایگجیکٹیو کمیٹی کی میمبر بھی رہ چکی ہیں ان کی جانب سے ذراعی بتا رہے ہیں کہ پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا جائے گا اور اب سے کچھ ہی دیر بعد وہ اہم پریس کانفرنس کریں گی جس میں وہ اپنے سیاسی مستقبل کے حوالے سے اہم اعلان بھی کریں گی تو اب تک یہ اپ ڈیٹ ہے کہ ڈاکٹر شیری مزاری جن کو گزشتہ چند ہفتوں کے دوران چار سے پانچ دفعہ گرفتار بھی کیا گیا بہتر سال ان کی عمر ہے ساتھ 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 ان کی جو بیٹی ہیں ایمان مزاری ان کی جانب سے بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا اور ان کی جانب سے خطشات کا اظہار تھا کہ جس طرح پاکستان طریقہ انصاف کو کردار دا کرنا صحیح تھا دکٹر شیری مزاری کے معاملے میں اس طرح سے حید اس طرح سے نہیں کی کی اور وہ بھی کافی نالان نظر آ رہی تھی تو اب یہ خبر آ رہی ہے کہ دکٹر شیری مزاری اب اس سے کچھ ہی دیر بعد رسو ابڈکشن رہائی کے پروسس کے تھو میری صحت کے حوالے سے اور جو اظمائش میری بچی نے ایمان نے خاص طور پر میری وجہ سے اس پر گزرنا پڑا اس وجہ سے صحت اور یہ اظمائش جو میری بچی کو ہوئی اور میں نے جیل میں اڈیالے میں اس کی ویڈیو بھی دیکھی جدر وہ اتنا رو رہی تھی جب مجھے تیسری دفعہ لے کے گئے ہیں ادھر سے پنجاب پولیس والے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ایکٹیو پولٹکس چھوڑ رہی ہوں اور یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ آج سے میں پی ٹی آئے یا کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گی کیونکہ میں نے سب سے پہلے اپنی فیملی بالخصوص اپنی ماں اور اپنے بچوں کا کیونکہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ میرے ہزبنٹ کی پانچ مہینے ہوئے ہیں ان کی ڈیتھ کو تو میرے بچوں کی ایم ناو دی اونی پیرنٹ جب ڈاکٹر تابش لائف تھے تو بہت سی چیزیں انسان کر سکتا تھا کیونکہ ان کا سایہ بھی تھا بچوں کے اوپر اب وہ نہیں تو بچوں کی وجہ سے اپنی والدہ کی وجہ سے اور ظاہر ہے اپنی صحت کی وجہ سے جو کہ بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی ان بارہ دنوں میں میں کیا کہتے توجہ ان چیزوں پہ اب زیادہ دوں گی میرے بچے اور میری والدہ میری پرائیورٹی ہیں اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے میری صحت بھی میری پرائیورٹی ہے اور اس کے علاوہ اس وقت میری کوئی چیز اور امپورٹنٹ نہیں ہے اور بس میں اتنے ہی کہنا چاہوں گی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے